موسیقی نمسکار میں آئیو شیگور اور آج اسی نیوز کے خاص پروگرام آرگیاں میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آج اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے ہڈیوں میں ہونے والے روکو کی ہڈیاں کیسے کمزور ہوتی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں موجود ہیں ڈاکٹر میگھل گویل ہڈی روگ سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دھنیا بات نمسکار دوستو میں ڈاکٹر میگھل گویل میں نے اپنا ایم بی بی ایس مولانا زاد میڈیکل کالیج ڈیلی سے کیا ہے اور ایم ایس کرائے ہڈی روگ میں ایم سے اس کے بعد میں نے سرپرتم شکشہ پاپ کریے جوڑ پرتر اوپر میں جو کی فورٹیز گھڑگاؤں سے کی ہے سپورٹ سرجری بھی کی ہے اس کے بعد میں ڈی این بی اور ایم 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 ایس کی ڈگری پرابت کی ہے اور کرنٹلی میں ابھی گویل سٹی ہاؤسپٹل میں ایزا کنسلٹنٹ ورک کر رہا ہوں اور میرا ایک خود کا کلینک ہے کمدانگر میں گویل ہیلتھ کیا سینٹر کے نام سے جی سر آج ہم آپ سے پوری چرچہ میں جانیں گے کی ہڈیوں کی کمزور ہونے کا آخر وجہ کیا ہوتی کیا مین وجہ ہوتی ہے ہم شروعات کریں گے بچوں سے چھوٹے بچے بہت زیادہ کومل ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں اور آج کا تو دور ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ بچوں میں بھی ایم 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 بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے بچے بڑے ہر کسی کا ایم 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 بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو بچوں کا کیسے ہم خیال رکھ سکتے ہیں دیکھیں ہڈی کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہر ایج میں الگ الگ ہوتی ہیں بچوں میں کوئی پریشانیاں الگ ہیں بڑوں کی الگ ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی الگ پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیاں کے لیے خیال الگ الگ طریقے سے رکھنا پڑتا ہے جو آج کل بچے ہمارے ہو رہے ہیں سب کے ان میں میجر پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ آج کل ہم سب لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں اے سی پہ ایکسپوزر دے رہے ہیں بچوں کو دھوپ نہیں دینا چاہتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ بچے کو ماں اور دادیاں بھار لے کے دھوپ میں بیٹھتی ہیں تو بچوں کو وٹائمن ڈی ملتا تھا لیکن آج کل ٹائم کے ساتھ ساتھ سب لوگ اپنے کنزر ہوتے جا رہے ہیں اپنی فیملیوں میں سیمیت ہوتے جا رہے ہیں اور فیملیاں بھی چھوٹی ہوتے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر پہ رکھتے ہیں نہ انہیں بھار کا ایکسپوزر ملتا ہے پہلے بچوں کو دھوپ دھول ان سب سے ایکسپوزر ملتا تھا تو ان کی امیونٹی سٹرانگ ہوتی تھی اس لئے انڈیا پاپولیشن میں پہلے پریشانیاں کام ہوتی تھی بچوں میں لیکن سمیں جیسے اسے بھڑتا گیا تو انڈیا میں بھی وہی پریشانیاں آنے لگے ہیں جیسے وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کی ویسے ہڈیاں کمزور ہونا اس کا پرمک کارن ہے دھوپ کا نا پرابت ہو پانا بچوں کو اس کے علاوہ بچوں کو بہت ماتپتہ دورہ کافی کیر زیادہ دینے کی وجہ سے بچے کی امیونٹی بہت پور ہوتی جارہی ہے انہیں فریڈم نہیں دیا جارہا ہے انہیں اپنا سارا کام کرنے کا فریڈم جب ملتا ہے دھول مٹی ہر چیز سے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تب ہی وہ ساری بیماریوں سے تھوڑا ریزسٹنٹ ہو پاتے ہیں یا انہیں امیونٹی ہوں کی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن آج کل ہم جیسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہتے ہیں اس کی ویسے بچوں میں زیادہ پریشانی دیکھی جارہی ہے یعنی کہ آدھونکتہ جو ہے وہ سب سے بڑا کارن ہے بات کریں چھوٹے بچوں کی کیونکہ بچوں پہلے جانتے نہیں تھے کہ پیروں میں درد کیا ہوتا ہے سر میں درد کیا ہوتا ہے ہاتھوں کا درد کیا ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں میں بھی یہ شکایت دیکھی جارہی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے بچوں میں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے بول نہیں پاتے ہیں اور اگر بول بھی پاتے ہیں تو میجر لی بچوں کی پریشانی ہے ان کے ماتا پتا کو سمجھنی پڑتی ہیں کہ جیسے بچوں کو اگر سال بھر میں چلنا ہے تو بچوں اگر ڈیرھ سال تک نہیں چل پا رہا ہے تو ماتا پیتا کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے یا پیر ٹیڑے ہونا کچھ کچھ بچوں کے جب پیدا ہوتے ہیں تو جن سے ہی پیر ٹیڑے ہوتے ہیں تو اس سمیں ماتا پیتا کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے سمیں پہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے جسے پیر کا ٹیڑا ہونا جسے سی ٹی وی کہتے ہیں وہ ایک کریکٹیویل بیماری ہے اگر شروع سے ہی اس کا علاج کرایا جائے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چھ مہینے سال بھر میں اس کے پیر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب چلنے کی عمر میں آتے ہیں تب وہ سیدھی کی طرح چل پاتے ہیں لیکن جب ماتا پیتا ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو اس کی ہامیاں بچوں کو جھلنی پڑتی ہیں آگے چل کے سب سے بڑا یہ ریزن ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتا ہی نہیں چل پاتا ماں باپ اس چیز سے جاگرک ہی نہیں ہوتے ہیں کہ بچوں کی پیر تیڑے ہونا بھی ایک بیماری ہوتی ہے اس کو کیسے ہم پکڑیں ایسے میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے جہاں پر بچوں کی ڈیلیوری ہو رہی ہے یا سیزیریان جیسے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ایک اورتھوپیڈک ویزٹ یا ایک جو پیڈیاٹریشن ہمارے جن کے فالل اپ میں ہیں انھیں بیسک تھوڑی نولیج ہو کہ وہ بیسک رول آؤٹ کر پائیں کہ موٹی موٹی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے بچوں کے چکت سکھ جو ہیں وہ انہیں گائیڈ کر پائیں کہ آپ ہڈی روگ والوں کو آپ کو کانسمپار کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارے جو کمیونٹی ہے جو مطلب سوسائیٹی ہے اس میں ہمیں ایزا پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں جس سے کی جاگرکتا فیل ہے کہ بچوں میں بھی یہ پریشانیاں ہیں اور ماتا پتا کو پتا چل سکے کہ ایسی پریشانیاں تو اس کے پاس ان ڈاکٹر کو دکھانا ہے یہ پریشانیاں تو دوسرے ڈاکٹر سب کو دکھانا ہے یعنی بچوں کے ساتھ سب پیرنٹس بھی جاگرک ہو سکے ہیں کہ آخر پریشانی ہو سکتی ہے یہ بھی تمام طریقے کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں یہ تو ڈاکٹر سب آپ نے بچوں کے بارے ہم بتایا کہ بچوں کو کیسے سواست رکھ سکتے ہیں سواست رکھ سکتے ہیں ان کا سواست کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں اب ہم اگر بات کریں مہلاؤں کی کیونکہ مہلاؤں میں دیکھا جاتے ہیں کہ پروشوں کے اکورڈک مہلاؤں میں زیادہ بیک پین رہتا ہے پیروں میں درد سر میں درد بہت زیادہ انزائیٹی فیل کرتی ہیں اس کا کیا قارن ہے مہلاؤں میں ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی جو مہلاؤں ہیں جن کے پیریٹ ختم بند ہو گئے ہیں جی جیسے پیتالیس یا پچاس سال سے اوپر کی مہلاؤں ہیں جی پیریٹ بند ہو گئے ہیں شریر میں کچھ کچھ ہارمون ہے جو بند ہو جاتے ہیں جی تو اس کی ویسے ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہے ان ہارمون کو انہابولک ہارمون بولتے ہیں جنہیں ایسٹروجن بولتے ہیں اگر وہ ہماری جو پیتالیس سے پچاس سال کی مہلہ ہیں ان میں وہ ختم ہو رہے ہیں تو باڈی کو اپنا پھر سے جاگرکتا نہیں مل پا رہا ہے اور باڈی ہڈیاں کو کمزور کرنے کے لیے کیلشیم ہڈیاں سے لینے لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی ہڈیاں بھی ایک ہونے لگ جاتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ پوس مینو پاؤزل آسٹیو پوروس جس میں ہپنی ہڈی کو جو کیلشیم ہے اپنی باڈی کا جو کیلشیم ہے وہ ڈائیٹ کی جگہ ہڈی سے مل رہا ہے تو ان جو یہ فیمیلز ہیں مطلب جو مہلائیں ہیں جنہیں ساری پریشانی اور درد ہو رہا ہے تو انس کا مجر پرمک کارن ہے کہ ان کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے اگر ڈائیٹ میں ان کی ڈیری پروڈکٹ سے دودھ، دھائی، چھاج، پنیر ہے یا پروٹین ڈائیٹ لے رہے ہیں تو ایسی مہلائوں میں پریشانی یہ کم دیکھی جاتی ہے لیکن جو مہلائیں ان کا سیون نہیں کر رہی ہیں تو ان کی باڈی انہیں سٹرونگ رکھنے کی جگہ ان کی ہڈیوں کو ویک کر کے کیلشیم پرابت کرتی ہے جس کی ویسے انہیں پریشانی زیادہ جھلنے کو ملتی ہے یعنی کہ مہلائوں کو سب سے زیادہ خیال اپنی ڈائیٹ کا رکھنا چاہیے کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ ہڈی روگ میں ایک سپس بڑی ہوتی ہے کہ ہڈی خوکلی ہوتی جا رہی ہے جوائنٹس میں گیپ آتا جا رہا ہے اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اس کے ڈکشن کیا ہے جو گھٹنوں میں آج کل پریشانی دیکھی جا رہی ہے جو پچھلے 20 سال سے جو میجر ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ گھٹنے گھستے جا رہے ہیں گھٹنوں میں درد بھڑتے جا رہا ہے اس کا بھی پرمک کارن ہے کہ مہیلاؤں کا آسٹیو پوریسز کا ہونا جب ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو گھٹنے اپنے لوڈ نہیں لے پاتے ہیں اور گھٹنے کی ہڈیاں پھر گھسنے لگ جاتی ہیں اس کا لکشن کیا ہوں گے انہیں چلنے میں درد ہوگا سیڈیاں چھڑنے میں پریشانی ہوگی ابھی جی سے چیئر پہ بیٹھے ہیں اور اس سے کھڑے ہوں گے تو اس میں پریشانی ہوگی عوکڑو بیٹھنے میں پریشانی ہوگی آلتی پالتی ماننے پریشانی ہوگی آواز آنے لگتی ہے گھٹنے ایسے لگتا ہے کٹر کٹر کر رہے ہیں تو یہ ساری پریشانیاں ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے کہ اچھا آپ کی گھٹنے میں گساوٹ شروع ہوگی ہے اس سمیں اگر آپ ارلی سٹیج مطلب شروع میں ہی اگر آپ کسی ہڈی روگ سمپر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے چل کے اور پریشانیاں نہ جھلنے پڑے اور شروع میں ہی اگر آپ اسے کنٹرول کر پائے تو ریپلیسمنٹ کی ضرور شاید نہیں پڑے آپ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ ہڈیوں ہمیں کٹر کٹر آواز آنے رکھتے ہیں یہ ڈاکٹر مہلاوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہم ینگرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے جو ینگسٹرز ہیں جو یووہ ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے ان کا کیا ریزن ہے دیکھیں آپ سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج جو پہلے پریشانیاں ڈیج میں آتی تھی آج کل یووہوں میں بھی آنے لگتے ہیں کیونکہ یووہوں کا ابھی جو پہلے ہم کھانا پینا کھاتے تھے وہ کافی ساف ہوتا تھا اور کافی نیوٹریشیس ہوتا تھا لیکن آج کل جیسے سے فاس فوڈ بھڑتا جا رہا ہے برگر پیزہ پہ لوگ زیادہ فوکس کر رہے ہیں تلا گھنا ہوا زیادہ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے اور پلس ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں پہلے لوگ پیدل چلتے تھے یا اپنے کام پہ جو بھی کام کرتے تھے اس میں انہیں چلنے فڈنے کا کام تھا یا سیڈیاں چھڑنے ہوتارنے کا تھا لیکن آج کل سارے لوگ اپنے کمپیوٹر پہ فوکس ہو گئے ہیں ڈیجیٹل ہو گئے ہیں جو ڈیجیٹلائیز ہو رہا ہے انڈیا اس کی وجہ سے یواؤ اور ایج بوڑے لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی باڈی کو ایکٹیوٹی کرنا چھوڑ دیا ہے ایک باڈی کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ہے کہ یہ مشین ہے اگر مشین میں ہم آئل نہیں ڈالیں گے اور مشین کو ہر دن نہیں چلائیں گے تو مشین کو جنگ لگنی نہیں لگنی ہے اور ایسا ہی ہمارا کچھ شریر کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم چلائیں گے نہیں یوگ نہیں کریں گے تو ہمیں بیماریاں گھیرنے لگ جائیں گی سر ایک سب سے بڑا میرا کوششن ہے کہ اور جیمیں بہت سمجھ سے آج کل دیکھی جاری ہے یواؤں میں کی یواؤں اور جیمیں کر رہتے ہیں انہیں ہڈیوں میں دکھت آتی رہتی ہے کیا ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جو جیمیں کرتے ہیں جو یواؤں جوا لڑکے جو ہوتے ہیں وہ آج کل کافی جیمیں کر رہے ہیں جی تو جیم جو ہے جس میں آپ کو کسرت سکھائی جاتی ہے لیکن آج کل جو جیم ہو رہی ہے وہ لوگ پروپر ٹرینر کی بینا کر رہے ہیں جی سب باڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے اپنے دولے شولے بڑانے میں اور لوگ اسٹیرویڈ لینے لگ گئے ہیں انجیکشن لینے لگ گئے ہیں پروٹین پاوڈر ایکسٹرا کھا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ایک بیلنگز ڈائیٹ ہوتی ہے بیلنگز ڈائیٹ میں پروٹین بھی جانے چاہیے کاربو ہائیڈرٹ فیٹ پرمات پیاترہ میں جانے چاہیے لیکن جو جیم کرتے ہیں لڑکے وہ سب پروٹین پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ انہیں مسل بلک چاہیے تو مسل بلک تو مل جاتا ہے لیکن ان کی باڈی انڈر سے خوکلی ہونے خوکلی ہونا شروع ہا جاتی ہے پلس ان کو لیگمنٹ ہنجری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس پروپر ٹرینر نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جب آپ ٹرین کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پریشانی آپ کو جھیلنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کتے ویٹ ہٹانے کے سیمت ہے کچھ کچھ لوگوں کی باڈی چالیس کلو تک اٹھا سکتی کچھ کچھ کی سو کی لیکن ہمیں دیکھا دیکھی لگتا ہے کہ ہم بھی وہی کر لیں گے سو کلو تو وہ آپ کے لئے گھا تک ہوتے جا رہا ہے ایسے یواؤں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں کیسے وہ لوگ اپنا خیال رکھیں کیسے بیماریوں سے بچیں ایسے یواؤں کو ایک ہی سندیش ہے کہ اگر آپ کو جم کرنا اچھا لگتا ہے آپ جم کیجئے لیکن کسی کے گائیڈنس میں کیجئے ایک پر آپ شروع کسی کے گائیڈنس میں کریں گے تو آپ کو اصلیت اس کی پتا چلے گے کہ پروپرلی جم کیسے کرا جاتا ہے کونسی ایکسرسائز کس مسئل کے لئے اور کوشش کیجئے جو آپ کی مسئل بڑھانا ہے یا آپ کو باڈی بنانی ہے وہ آرگینک طریقے سے بڑھے نہ کی کوئی دوائی لے کر یا اسٹیرویڈ لے کر کیونکہ جو اس کی ثرو بنتی ہے اس میں پریشانی ہے پھر آگے چل کے آپ کو ہی جھلنے پڑتی ہیں جی بلکل ینگسٹرز کی بات بھی ہو گئی مہلاؤں کی بات ہو گئی بچوں کی بات ہو گئی اگر ہم بزرگوں کی بات کریں سر بزرگوں میں تو ہڈی روگ بہت عام سمجھ سے آ ہے common problem ہے تو بزرگوں کو کیسے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بزرگوں کی تو ہڈی بہت زیادہ کمزور ہوتی جاتی ہے عمر کے حساب سے تو انہیں کیسے اپنا خیال رکھنا چاہیے بزرگوں کے لئے ہم جو فوکس کریں گے بزرگوں کو مین پریشانی کیا ہے ان کی ہڈی کمزور ہوتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا ہے نہ ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ 70 سال کے ہمارے دادا جی ہیں جنہیں پریشانی ہو رہی ہے اور پریشانی کب انہیں پتہ چلتی ہے جبکہ انہیں گرے اور ہڈی ٹوٹ گئی تو ہم سوچتے ہیں گرنے کی ویسے ٹوٹ گئی لیکن ایسا نہیں ہے ان کی ہڈی بہت ٹائم سے خراب ہو رہی ہے بس وہ چیئر سے کھڑے ہوئے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی دم لگا کے ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تو کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی جرہ سا بیڈ پہ کروٹ لی تو کندے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریشانی چوٹ لگنے کی وجہ سے نہیں ہڈیاں کمزور ہونے کی ویسے ہیں تو بزرگوں کے لیے میں ایڈوائز کروں گا کہ 65 سال سے اوپر جو بھی ہیں انہیں yearly ایک ہڈی روگ وششک کو وزیٹ کرنا چاہیے کیونکہ جو ہڈیاں آج کمزور ہو رہی ہیں وہ آپ کو جب پریشانی بھڑھ جاتی ہے تب پتہ چلتی ہے جو آسٹیو پوروسیس جو ہے وہ سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پریشانی ہو رہی ہے اور آپ چلتے جائیں گے لیکن جب آپ کو کوئی چوٹ لگے گیا کچھ ہوگا تب ہڈی ٹوٹے گی سیدھے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا نہیں میرے کو تو یہ پریشانی تھی تو اس کے فال اپ میں اگر آپ شروع سے رہیں گے پیسٹ سال کے بعد تو آپ کے لئے فائدے مند رہے گا سر کس عمر کے لوگوں میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ہڈیوں کی سمجھا ہوتی ہے آسٹیو پوروسیس جیسی بیماریاں انہیں گھیرنا شروع کر دیتی ہیں آسٹیو پوروسیس ایک تو محیلاؤ میں ہوتی ہے جب ان کے پیریٹز آنا بند ہو جاتے ہیں پیتالے سے پچاس سال کی محیلاؤں میں ان کو بھی دو تین سال بات یہ پریشانی شروع ہونے لگتی ہے پلس جو بھی پیسٹ سال سے اوپر ہیں محیلاؤں ہو یا پوروش ہو دونوں میں ہی یہ پریشانی شروع ہونے لگ جاتی ہے لیکن اس پریشانی کی مین سمجھ سے یہ ہے کہ ان کے سمٹمز نہیں پتا جلتے انہیں ادھر ادھر درد ہوگا تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی کندے میں درد ہو رہا ہے تو وہ سیریسلی نہیں لے پاتے سیریسلی جب لیتے ہیں جب انہیں کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر فریکچر ہونے لگ جاتا ہے تو اس لئے ہم فوکس کریں گے ایسے جنوں کو ایک بار اپنے کسی بھی ہڈی روک وششک دکھانا چاہیے اور سپلیمنٹس پر فوکس کرنا چاہیے پلس اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑا سا ویعیام پر دھیان دینا چاہیے کہ چلیں پھر ہیں اپنا کام خود کریں جو آج کھل ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھر میں سرونٹس لکھنے لگ گئے ہیں ایک جڑا سا کام کرنا ہو پانی لانا ہو وہ نہیں لائے جاتا لوگوں سے کچھ سمان اٹھانا ہو وہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ بیسک کام جب تک آپ شروع نہیں کریں گے تب تک آپ کی ہڈیاں اور پریشان ہوتی رہیں گی اور کمزور ہوتی رہیں گے اور کمزور ہوتی جائیں گی اور زیادہ بیماریاں شروع ہو جائیں گی سواستہ دن پر دن گرتا جائے گا بات کریں ایکسیڈنٹل کیسز کی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار بہت ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنی ہڈیوں کا لاج کراتے ہیں آپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپریشن کے بعد انہیں ہر سیزن درد محسوس ہونے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں آج کل جیسے آدھونکتہ بڑھتی جاری ہے جی الگ الگ کارز آتی جاری ہیں زیادہ سے زیادہ تیج چلنے والی گاڑیاں تیج چلنے والی بائک آتی جاری ہیں تو اس سے ہمارے ایکسیڈنٹس بھی بھڑتے جاری ہیں پہلے لوگ سائیکل پہ چلتے تھے تو چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا لیکن جب بائک اور گاڑی پہ چل رہے ہیں تو جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں ہڈیاں ٹوٹنا اور ملٹپل فریکچر ہونا کافی کومن ہے دیکھیں ایکسیڈنٹ کے مریضوں پہ جو ہمارا گویل سٹی ہوسپٹل ہے اس سمیں آگرہ میں ٹراما میں نمبر ون یا نمبر ٹو پہ آتا ہوگا تو ہمارے پاس کافی ایکسیڈنٹ کے کےسی آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہم آپریشن کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں انہیں کسرت پہ دھیان دلواتے ہیں جو بھی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس میں آپریشن تو ایک بہت چھوٹا کام ہے جو میجر فوکس رکھا جاتا ہے وہ فیزیو تھریپی پہ رکھا جاتا ہے کہ کسرت کرا جائے اس جوڑ کا مان لیا آپ کی گھٹنے کی ہڈی ٹوڑی ہے آپ نے اس کی جوڑنے کے بعد اگر آپ نے اس کی کسرت نہیں کری تو گھٹنا آپ کا سیدھا نہیں ہو پائے گا مونڈ نہیں پائے گا آپ کو بیٹھنے میں پریشانی ہوگی اکڑوں نہیں بیٹھ پائیں گے سیڈیاں چھڑنے میں پریشانی ہوگی تو مریض یہ سوچتے ہیں کہ ہڈی جوڑ گئی کام ختم لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک آپ اس پہ کسرت کر کے اسے سٹرونگ نہیں کریں گے اس کی آس پاس کی ماش پیشیوں کو تب تک آپ کو پریشانی ہر جو سال بھر میں کبھی سردیوں میں درد بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں درد ہو رہا ہے تو اس سمیں وہ پریشانی جھیلنے کو ملتی ہے جو مریض کسرت پہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ والوں پہ بھی ہم لوگ آپریشن پہ تو فوکس کرتے ہیں لیکن ہم فیزیو تھرپی پہ بہت زیادہ میجرلی فوکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ آئے تو اس کی فیزیو تھرپی پروپرلی 3 to 6 منس کی اچھے سے ہو جس سے کی اپنی پہلے جیسی جیون شیلی جی سکے یعنی کی ایکسیڈنٹ کے بعد ہڈی جڑنا ہی بچاب نہیں ہو اس کے بعد ہمیں خیال رکھنے کی بھی بہت زیادہ عوشتہ ہوتی ہے ابھی آپ نے ذکر کیا فیزیو تھرپی کا تمام لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں فیزیو تھرپی سے بھی دکت ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں فیزیو تھرپی کے آج کل بہت سارے موڈز ہیں بہت سارے فیزیو تھرپیٹس ہیں بہت ساری طریقے سے فیزیو تھرپی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے گائیڈڈ فیزیو تھرپی مریج کو دیکھ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو یہ چیز کی ضرورت ہے اگر آپ اس چیز کے علاوہ ایکسٹر چیزیں کرتے ہیں جیسے کسی کے کمر میں پریشانی ہے تو اسے کمر کی مسئل سٹرونگ کرنے کے لیے ہم بتائیں گے لیکن اگر آپ کمر کے ساتھ ساتھ کولے اور ساری تمام ہڈیوں کی ایکسسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ میجر فوکس کھو دیں گے اور باقی چیزوں میں انوالو کے رہ جائیں گے اور پریشانی سالونی ہوگی اور پریشانی بڑھیں گی بڑھے گی جی برکل کیونکہ تمام لوگ خود بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں خود سجھاو اپنے لوگوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر کا سجھاو بہت زیادہ ایمپورٹن ہے فیزیو تھےرپی کبھی بھی لینے کے لیے آپ کو فیزیو تھےرپیس سے پہلے ڈاکٹر کو ملنا بہت آوشک ہے کیونکہ صرف فیزیو تھےرپیس سے آپ ملیں گے تو ان کی نولیج صرف ایکسسائز سیمت ہے لیکن ایک جو ہڈی روگ وشیشک ہے وہ آپ کو ایزا مریج پروپرلی دیکھتا ہے وہ سب آپ کی نہ گھٹنے کو دیکھتا ہے نہ کھولے کو وہ آپ کو ایزا پورا مریج دیکھا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ ایڈوائز کر پاتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کسرت یہ والی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یعنی کہ وہ پورا اوبرالل چیک اپ کے بعد پتا رکھتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم بات کریں جو مریج ہوتے ہیں کہ مریجوں کو پتا ہی نہیں رکھتا کہ انہیں بیماری کیا ہے شکل پہ جانا چاہیے فیزیو تھرپس پہ جانا چاہیے تو اس کا کیسے مریج اپنا نکال رہے ہیں دیکھیں آج کل جیسے جو مریج ہمارے پاس کافی سارے آتے ہیں کافی سارے ہمارے مریج جاتے ہیں فیزیشن کے پاس تو مریجوں کو کیا پریشانی رہتے ہیں رینڈم درد رہتا ہے کبھی درد ہے لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ستر سے اسی پرتیشت لوگوں میں انڈیا میں دیکھیں جاتے ہیں تو اس کا سیدھا سمپرک یہ ہے کہ ان کی ڈائیٹری ڈے فیشنسی ہے کہ وہ کھانا پینا سائی سے نہیں ہو رہا ہے اور دھوپ کا ایکسپوزر ان میں کم ہے اور پلاس وہ ایکسرسائز پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں تو جو یہ تینوں نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی درد ہوتا ہے تو انہیں ایک بار وائٹیمن ڈے فیشنسی کے لئے ٹیسٹ کرانا چاہیے اور اپنی ہڈیوں کی جو مضبوطی کے لیے دیکسہ سکین یا بون ملنان ڈینسٹی یہ بیسیک سکریننگ ٹیسٹ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری ہڈیا کتنی سٹرونگ ہے تو اگر یہ ہم کرا پائیں یہ ارلی نہیں تو دو سال میں ایک بار اس سے آپ کو اپنی نولیج پتہ چلتی رہ گی کہ اچھا میری باڈی کی ابھی شمتہ کیسی چلے گی ہڈیوں کی جو سمسیاں ہوتی ہیں بار بار سیزن کی اکورڈنگ اُبھرنا شروع چلے کہ اگر آپ کی ہڈی کی کوئی پریشانی ٹھیک ہوتی ہے تو واپس نہیں آنی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو ہی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ لیتے ہیں دو مہینے ڈیڑھ مہینے تب تک آپ اس کی سنتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرے مہینے سے آپ اپنی کرنے لگ جائیں آپ کو جو ایڈوائز دی گئی ہے وہ لائف لونگ کی ایڈوائز ہے آپ کو دو مہینے مہینے آرام پڑے گا لیکن تیسرے مہینے اگر آپ وہ continue رکھیں گے چوتے مہینے چھٹے مہینے سال بر تب آپ کی باڈی ریگولرائز ہوگی کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جو آپ کی پریشانی آئے وہ سالوں سے ہے گھٹنے میں درد ہونا کولے میں درد ہونا وہ کسی مریجوں کو دو تین سال سے ہوتا ہے تو آپ ایک دو مہینے ڈاکٹر کا ایڈوائز لے کر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا ہمیں پھر سے آپ وہی سب کرنے لگ جاتے جو پہلے کرتے تھے پھر سے وہ پریشانی تو ختم نہیں ہوئی پریشانی کو ختم کرنے تو آپ کو اپنی جیون شیلی میں ریگولارٹی لانی پڑے گی جو ایک بار سٹھان لی وہ کرنا ہی کرنا ہے یعنی بہت پرہیز سے رہنا ہے اگر ہم نے کسی چیز کا سمادھان نکالنا ہے تو بہت پرہیز کی ضرورت ہے لیکن تمام بار دیکھا جاتا ہے جو ہڈیوں کی سمجھے آئے ایک بار شروع ہو جاتی ہے یعنی کسی مریض ہے کسی انسان کو ایک بار گھیرنا شروع کر دیتی ہے تو کبھی کسی ہڈی میں پرابلم ہو جاتی ہے کبھی ریڑ کی ہڈی میں کبھی پیر کی ہڈی میں کبھی کھول ہے کبھی گھٹنے کی ہڈی میں تو اس کا ہم کیسے سمادھان نکالیں گے دیکھیں جو رینڈم یا ملٹیپل جوائنٹ پین جسے کہتے ہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کبھی گھٹنے میں کبھی ہاتھوں میں وہ جنرلی فیمیلز میں دیکھا جاتا ہے ارلی ایج کی اس کو ڈائیگنوسیس کا ایک مین ریزن ہوتا ہے گھٹیا گھٹیا بھائی جسے کہتے ہیں ریمیٹویڈ آرثریٹس یہ سارے ارلی سمٹم سے اگر آپ کے سارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے سوجن آرہی ہے تو آپ کو گھٹیا کی کافی رسک ہے تو آپ کو اس کے لیے جانچ کرانا ایک تو ضروری ہے پلاس اس کے لیے آپ کو جس بھی جوڑ میں گھٹیا ہے اس کا موومنٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ موومنٹ نہیں ہوگا تو گھسنے لگ جائے گا اور پھر آگے جا کے اور پریشانی دے گا تو دو تین چیزیں ہیں کہ آپ کو جب بھی ایسے ملٹیپل جوائنٹ پین ہو کبھی گھٹنے میں کبھی کولے میں تو آپ اپنے نزدیکی ہڈی روک وششکیے سے ملیے جس سے کہ وہ سمجھ پائیں کہ اچھا آپ کی کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے بیسک ویٹیمن ڈی ڈی ایفیشنسی کو چھوڑ کے کہ گھٹیا تو نہیں ہے یا گساوٹ تو نہیں ہو رہی ہے جس کی ویسے آپ کو اور پریشانی بڑھیں آج کل تو ہر ورگ میں ہڈی روگ کی سمجھتیاں دیکھی جا رہے ہی ہے بچے ہو بزرگ ہو مہلا ہو یوہا ہو ہم حمر کے لوگ ہو سب لوگ ہڈی روگ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں انہیں جاگروک کرنے کے لئے آپ ہمارے سینیوز کے مادیم سے کیا سندیش دینا چاہیں گے دیکھیں اب آج کل ہر عمر میں دیکھی جا رہی ہیں پریشانیاں لوگ آج کل اپنے کام پہ زیادہ فوکس ہو گئے ہیں اپنی بوڈی کو بھولتے جا رہے ہیں کسی کو بھی دیکھیں گے ابھی سب لوگ پروفیشنلزم پہ جا رہے ہیں کہ میں اپنے کام میں اور اوپر بھڑھوں لیکن وہ بھولتے جا رہے ہیں کہ اگر وہ دس سال اوپر بھڑھ رہے ہیں تو پانچ سال پیچھے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کی بوڈی ان کی ساتھ نہیں چل رہی ہے تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اپنے کام میں بھڑنا ہے تو آپ کو اپنی بوڈی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اس کے لئے آپ کو کسرت کرنا بہت ہی ضروری ہے آوشک ہے کسرت اور آپ کی جو کھانپین ہے اس پہ اگر آپ فوکس رکھتے ہیں تو آپ لمبی ریس کے گھوڑے بن پائیں گے نہیں تو آپ بیچ پیچ میں آپ کو پریشانی آتی رہیں گے اور آپ جو اوپر چھڑ رہے تو واپس نیچے آتے رہیں گے تو ہر ورش کے لوگوں کو میں ایک ہی سلا دوں گا کہ کھانے پہ دھیان دینا ہے دیری پروڈکس دودھ دھائی چھاچ پانیر اور پروٹین ڈائٹ پہ آپ فوکس کیجئے اور ایکسرسائز 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 پہ فوکس کرنا ہی یعنی کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک ناغرک کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تب ہی ہم اپنے سواست کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں آج سینیوز کے وشیش پروگرام آرگیا میں فیلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکال مجھے دیجئے اجازت نمسکال